دلی میں ہسٹورک ون کے بعد ارون کجریوال نے دلی کی جنتہ کو love you کہہ کر thank you بولا flying kiss کر کے آبھار بھی جتایا کجریوال نے کہا دلی کی جنتہ نے ثابت کر دیا کہ وہی راج کرے گا جو 24 گھنٹے بجلی دے گا کجریوال بولے یہ بھارت ماتا کی جیت ہے اور دیش میں اب یہی راج نیتی چلے گی دلی والو جلد کر دیا آپ لوگوں نے I love you دوستو میں سبھی دلی واسیوں کو تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تیسری بار اپنے بیٹے پہ بھروسہ کیا یہ جیت میری جیت نہیں ہے یہ سبھی دلی واسیوں کی جیت ہے یہ دلی کے ہر اس پریوار کی جیت ہے جس نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے جنہوں نے مجھے اپنا بیٹا مان کے ہمیں جبرگست سمرخن دیا اتنا ووٹ دیا یہ ہر اس پریوار کی جیت ہے جن کو اب دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی ملنے لگی ہے یہ ہر اس پریوار کی جیت ہے جن کے بچوں کو اچھی شکشہ ملنے لگی ہے یہ ہر اس پریوار کی جیت ہے جن کے لوگوں کا دلی میں اسپتالوں میں اچھا علاج ہونے لگا ہے دلی کے لوگوں نے آج دیش میں ایک نئی قسم کی راجنیتی کو جنم دیا ہے ایک نئی راجنیتی کو جنم دیا ہے جس کا نام ہے کام کی راجنیتی دلی کے لوگوں نے اب سندیش دے دیا کہ وہ ٹوسی کو جو سکول بنوائے گا دلی کے لوگوں نے سندیش دے دیا وہ ٹوسی کو جو محلہ کلینک بنوائے گا دلی کے لوگوں نے سندیش دے دیا وہ ٹوسی کو جو چوبیس گھنٹے بجلی دے گا وہ ٹوسی کو جو سکول بجلی دے گا گھر گھر کو پانی دے گا ہمارے محلے میں سندگ بنوائے گا دوستو یہ ایک نئی قسم کی راجنیتی ہے ایک نئی قسم کی راجنیتی کی آج شروعات ہو رہی ہے یہ دیش کے لیے بہت شب چیز ہے یہ دیش کے لیے بہت شب کمدیش ہے اور یہی راجنیتی ہمارے دیش کو اککسویں صدی میں لے جا سکتی ہے یہ کہ اول دلی کے لوگوں کی جیت نہیں ہے دوستو یہ ہماری بھارت ماتا کی جیت ہے یہ پورے دیش کی جیت ہے آج منگلوار ہے ہنمان جی کا دن ہے ہنمان جی نے آج اپنی جنلی پہ کرپا برسائی ہے ہنمان جی کا بھی بہت بہت دھنیواد پربو کا بہت بہت دھنیواد اور ہم سب لوگ جنلیواسی پربو سے یہی کامنا کرتے ہیں کہ آنے والے پانچ سال میں بھی ہمیں اسی طرح سے دشا دکھاتا رہے ہمیں شکتی دے کہ جیسے پچھلے پانچ سال ہم لوگوں نے لگ کے دھنیواد کی سیوا کی اگلے پانچ سال بھی ہم سب دھنی کے دو کروڑ لوگ ہم سب دھنی پریوار کے دو کروڑ لوگ مل کے اپنی دھنی کو ایک بہت ہی اچھا اور سندر شہر بنا سکے میں سب ہی دھنیواسیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں سب ہی کارکرتوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کارکرتوں نے رات دن محنت کی اور میرے پریوار نے انہوں نے بھی خوب لگ کے محنت کی انہوں نے خوب سپورٹ کیا آج میری بائیس کا جنم دن بھی ہے سب پریوار کو آگے کر دو سب پریوار آگے 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 بچے آگے بچے آگے بچے بچے سب بچے سب بچے سب بچے میں نے تو کیک کھا لیا آپ سب کو بھی کھلای لیا اب سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنے کو جلدی کے لوگوں نے بڑی جلدی کے لوگوں نے بڑی امیدوں سے اپنے پریوار نے بڑی امیدوں سے اتنی سیتے دی ہے اب اپنے کو اگلے پانچ سال خوب مہنک کرنی ہے سب ملکے کریں گے میں اکینا نہیں کر سکتا سب لوگ تیار ہیں بھارت مطر کی انقلاب بند اربین کیجریوال کو آپ سن رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی طرح کی راجنیتی کی جیت ہوئی ہے جو ہسپٹل بنوائے گا جو محلہ کلینک بنوائے گا جو سکول بنوائے گا بجلی پانی مفت دے گا اس کو جنتہ جو ہے وہ چنے گی امید مالوی ہے بی جے پی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اکشے ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی سے جڑ رہے ہیں امید مالوی ہے بہت سارے بی جے پی کے ٹویٹ ہیں جو بچے ہوئے ہیں جس میں منوستیواری کا تو ہے ہی آپ کا بھی ایک ٹویٹ تھا آپ نے کہا تھا بہت بڑے بڑے بگ گنس آم آدمی پارٹی کے ہارنے والے ہیں کیا وجہ تھی کہ جو آپ لوگوں کا انیلیسز تھا وہ بہت دور رہ گیا اور جو اربین کیجریوال جیت کی وجہ بتا رہے ہیں آپ ہار کی وجہ بتانے کی ستھی میں ہیں ابھی کچھ گھنٹے کے بعد دیکھیں سشان جی جہاں تک بڑے چہرے جو تھے آم آدمی پارٹی کے ان کے ہارنے کی بات تھی تو آپ نے دیکھا منیس سودیہ آخری راؤنڈ تک ٹریل کر رہے تھے اور پھر جا کے کہیں تھوڑے بوٹوں سے وہ آگے نکل گئے اور انتتہ جیتے تو کہیں نہ کہیں یہ بات تو ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ جو لوگ سکشا کی کرانتی لانے کا وعدہ کر رہے تھے جو لوگ شاہین باگ کے ساتھ کھڑے تھے ان کو جنتاں نے بہت محنت کروائی ان کے پسینے چھٹا دیئے اور تب جا کے وہ چناؤ جیتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آم آدمی پارٹی یہ چناؤ جیتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا پردرشن پچھلے کئی دشکوں سے اس ویدان سوا چناؤ میں بہت بہتر رہا ہے پہلے ہم 33% ووٹ شیئر پہ عمومن رہتے تھے اس بار 40% کے آس پاس سے اس سے اوپر جانے کی امید ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی کے لیے اس ہار میں کچھ اپلبدیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بلکل سپسٹ ہو گیا ہے کہ دلی کی جو راجنیتی ہے وہ بائی پولر ہو گئی ہے اس کے ایک دھروپ پہ آم آدمی پارٹی کھڑی ہے اور دوسرے دھروپ پہ بھارچپا اور دونوں ہی فارمیشنز آئیڈیولوجکلی ڈیفرنٹ ہیں یہ بھی سچ ہے کہ ہمیں دلی کی جنتا کا جنہ دیش کریں گے اور اگلے پانچ سال میں جو ہماری سفلتائیں رہی ہیں اس چناؤ پہ اس پہ اور کھرا اترنے کا کوشش کریں گے اکشے یہ بتائیے ترے سٹھ اور سٹھ سٹھ میں کوئی فرق نہیں لگ بگ ایک جیسے ہی یہ نمبر ہے لیکن جب سے شاہین باغ آیا تھا کیا کچھ گھبرات ہوتی تھی اس وقت اور کیا امید تھی کہ یہ جو نمبر آیا ہے یہ بمپر جیت جو ملی ہے یہ حاصل ہوگی نہیں دیکھئے جب چناؤ چل بھی رہے تھے تب ہمارے بھی انٹرنل سروے کئی سارے چل رہے تھے تو ہمیں بھی یہ فیڈبیک آ رہا تھا کہ جب ہم بجلی پانی سکول شکشہ سڑک نالی سی سی ٹی وی ان ساری چیزوں کی بات کرتے تھے تو سامنے شاہین باغ جیسے مددو کا کوئی ستھان ہی نہیں تھا کیونکہ آپ دیکھئے ایک طرف تھا ارون کیجریوال کا کام اور ان کا ایک ویجن اور دوسری طرف ایک نکراتمک راج نیتی تھی تو ارون کیجریوال کو گدار دیش دروہی اور آتنکوادی ٹھہرانے میں ٹلی تھی تو دلی کی جنتہ کے سامنے چوئیس بڑا آسان تھا کیا ان کو بھوششے کی طرف دیکھنا تھا یا ان کو اتحاس میں رہنا تھا تو دلی کی جنتہ نے بھوششے چنا 21 سدی کا بھارت چنا دلی کی جنتہ نے کیجریوال کا ایک development model چنا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ راشت نرمان اور دیش بھکتی کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ سرکار میں ہیں تو آپ جنتہ کو بھوشش ودھائے پہنچائے ان کے بچوں کے لیے اچھے سکول بنائیں ان کے لیے اچھے علاج کے لیے سرکاری اسپتال اور محلق لنک بنائیں کوئی بھی سرکار ان چیزوں سے ہٹ نہیں سکتی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور آج اربین کیجریوال جی کی جیت یہ ثابت کرتی ہے کہ جو پارٹی ان چیزوں پہ فوکس کر کے ان چیزوں کو چناوں میں لے جائے گی مددوں کے طور پر اسی پارٹی کو جنتہ جتائے گی اور اسی پارٹی کے ساتھ جنتہ کھڑی ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس سے مجھے لگتا ہے تھوڑی تو سیکھ لے لینی چاہیے کہ ہر بار چناوں میں ہندو مسلمان بھارت پاکستان شاہین باغ اس طرح کے مددے لا کے آپ نہیں جیت سکتے تو کیا آکشہ شکریہ آدھا کریں گے انوراک تھاگر کا پرویش ورما کا نہیں نہیں میں شکریہ آدھا کیوں کروں یہ تو میں دلی کی جنتہ کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ دی دی ہے ہمیں کہ ہم جیسے میں نے اربین جی ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی نوکریہ چھوڑ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں کسی انوراک تھاکر جی یا کسی کو دھنیواد دینے کی جرورت ہے مجھے لگتا ہے دلی کی جنتہ کو ہم دھنیواد دے رہے ہیں ہم حنوان جی کو دھنیواد دے رہے ہیں جنہوں نے آج منگلوار کے دن کو ہمارے اوپر آشروات دیا اور دلی کی جنتہ پر اپکار کیا کہ ایک ایماندار سرکار دوبارہ دلی کی جنتہ کی سیوہ میں انہوں نے دیئے ایک ایک سوال ہے آپ سے شوئب کا دیکھیں شاہین باگ کا بھی یہ سوال ہے اور ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ ایک تو ارون کجریوال جی کو بدھائی ہو اور چونکہ آپ نے ڈیولپمنٹ کی راجنیتی کی ہے اور ہم بھی یہی چاہتے تھے شاہین باگ کی بھی یہی بات رہی ہے لیکن آپ سے مطالبہ ہمارا یہ رہے گا کہ دلی میں بہت سارے ایسے مسلم بہول علاقے ہیں جہاں پہ سڑکوں اور اسکولوں کی حالت اتنا سوہانہ نہیں ہے جتنا آپ دکھایا تو کیا اگلے پانچ سالوں میں تھوڑا اس پہ بھی دھیان اگر دے تو مجھے لگتا ہے بہتر نہیں میں آپ کی بات بلکل مانتا ہوں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی کرنی باقی ہے کوئی بھی کام پانچ سال میں پورا ہو جائے تو پھر سرکاریں پرمننٹ کیوں رہیں گی وہ پانچ سال میں آپ سرکاری ختم کر دو تو میں مانتا ہوں مسلم بہول علاقے نہیں ہے کئی ہندو بہول علاقے بھی ہے جہاں پہ کام ہونا باقی ہے لیکن ارون کیجریوال پہ جنتا کا بھروسہ ہے کہ جس وقتی نے پچھلے پانچ سال جنتا کی سیوہ کریے وہ آنے والے پانچ سال بھی کرتے رہیں گے اور جو جو کام رہج گئے ہیں وہ اگلے پانچ سال میں ہم پورے کر کے دکھائیں گے اور جنتا کی امیدوں پہ کھڑے اتریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بھروسے کی جیت ہے یہ صرف اس لیے جیت نہیں ہے کہ ہم نے کام کر دیا یہ اس لیے بھی جیت ہے کہ ہم کام کریں گے اس کا بھروسہ ہے جنتا کو اور بھارتی جنتا پارٹی جو پچھلے بارہ پندرہ سال سے ایم سی ڈی چلاتی ہے ڈلی کی گندگی صاف کرنا ان کا ایک ماتر ان کی جمعہ داری ہے اس پہ جنتا نے ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھا تھا تو جنتا کے سامنے یہ دو ہی موڈل تھے ایک طرف تھا کیجریوال جی کا موڈل جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ کوشش ہو رہی ہے اچھے نتیجے بھی آ رہے ہیں سرکاری سکول پرائیوٹ سکول سے بہتر ہونے لگے ہیں محلق تلک اچھے ہونے لگے ہیں دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی کے مینسیبل کورپوریشن نگر نگم جو گندگی پھیلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے تو مجھے لگتا ہے جو جو کام ابھی رہے ہیں وہ اور ہوں گے بھی اور اس کے علاوہ بھی جیسے ارون کیجریوال جی نے اپنے گارنٹی کارڈ میں بتایا تھا ہمیں یمنا صاف کرنی ہے ہمیں پردوشن کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں ٹرافک اور پارکنگ کی سمسیوں کو بھی کرنا ہے جب آمادی پارٹی کے نیتا خود یہ مان رہے ہیں کہ اتنا سارا کام بچا ہوا تھا اور یہ بائی پولر الیکشن تھا کوئی تیسرا تھا نہیں یعنی آپ ہی وکلب تھے تب بھی اگر آپ کی صرف چار سیٹے بڑھتی ہیں تو اگلے پانچ سال میں آپ ایسا کیا کر دیں گے کہ یہ ساتھ جو ہے وہ چھتیس پر پہنچے نہ آپ کے پاس چہرہ ہے نہ یہاں پر آپ کا جو سنگٹھن ہے اس میں ایکتہ ہے امیت شاہ نے پوری طاقت جھوگ دی اتنے منتری اتنے نیتا لگا دی تب آپ ساتھ پر ہیں پانچ سال میں ایسا کیا کرے گے کہ تصویر بدلے گی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ عام آدمی پارٹی چناو جیت گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو سارے وعدے کیے تھے وہ سچ تھے حقیقت دلی کی یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے پچھلے پانچ سال برباد کیے ہیں انہوں نے جنتا کے پچھلے جناہ دیش پر کچھ کام نہیں کیا جو بات ہم نے چناو کے دوران کہی سار پانچ سال برباد کر کے وہ ترسٹ پر ہیں دیکھیں سوشان جی میں وہی کہہ رہا ہوں یہ تو استہار کی جیت ہے یہ تو بھرم فیلانے کی راجنیتی کی جیت ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کو سکسٹی تھری سیٹس آ گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پچھلے پانچ سال میں دلی رہے یہ ووٹرز کا اپمان کر رہا ہے آپ یہ دلی کے ووٹرز کا اپمان کر رہا ہے آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی دیکھیں سوشان جی میں اپنی بات ختم کر لوں میں اپنی بات ختم کر لوں میں آپ دونوں کو روک رہا ہوں میں تصویر آ رہی ہے وزارہ وہ دکھا دوں اس کے بعد اس کو چرچہ کو آگے بڑھائیں گے یہ تصویر آ رہی ہے منیش سو دیا وہ اب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور اربین کیجریوال بھی ان کے ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ اب پہلی تصویر جب مکھے منتری اور اپ مکھے منتری دونوں ساتھ میں سوشاند یہ تصویر جب نظر نہیں آ رہی تھی تو سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ دونوں ساتھ میں نظر نہیں آ رہے بڑی دیر تک کیونکہ منیش سو دیا بوٹ گن رہے تھے بلکل تو وہ اور دوسرا کہیں نہ کہیں ناراضگی کی بھی بات آ رہی تھی سامنے کیونکہ شاہین باہ کو لے کر جو منیش سو دیا نے بولا تھا اس کے بعد یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے تو اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ دونوں اکٹھے نظر نہیں آ رہے تو کب سے کم یہ تصویر یہ بتا رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک گاڑی میں جا رہے ہیں دونوں ہنمان مندے جا رہے ہیں لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے پھر سے وفل ہو گئے اس لئے میں کہتا ہوں دیکھیں میں تو خود ریسرچر ہوں جانتا ہوں کون وفل ہوگا اور کون سفل ہوگا بار 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 بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے پریوک کر رہی ہے اور بار بار وفل ہو رہی ہے آپ تھوڑی اکل ٹھکانے آ جانی چاہے ہیں سر آپ ریسرچر ہونے کے ساتھ ساتھ آر جیڈی میں بھی رہے وہ فیل ہوگی یہ آپ نے بتایا تھا چار سیٹ آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ جو تقریر ابھی سنی کیجریوال صاحب کی مجھے بالکل موڈی صاحب کی سپیچ یاد آتی ہے یعنی آلموسٹ یہی پوزیٹیو انداز جب دو ہزار بارہ میں تیسری بار جب جیتے تھے تو موڈی صاحب نے جو ایک نیگیٹیوٹی تھی گجرات میں دو ہزار دو سے انہوں نے اس کو اتنا کلوز کر کے اور وہی لے کر آئی کیا دنیا کے سامنے گجرات کا موڈل ایکنومک موڈل تو بی جے پی کے پاس اتنا بہترین موڈل تھا یعنی الیکٹریسٹی فار ایکزامپل الیکٹریسٹی میں جو کام نریندر موڈی صاحب نے کیا ہے دو ہزار دو کے بعد جب آئے وہ گجرات جو نیگیٹیو تھا جو گجرات سٹیٹ الیکٹریسٹی بورٹ ہائی ہزار کروڑ کا نقصان کرتی دی اس کو پوزیٹیو میں لائے سنیے نہیں نہیں تو یہی یہی موڈل لے کر یہ پنکچر کرتے کہ بھئی عام آدمی پارٹی نے الیکٹریسٹی میں یہ غلطی کیے سکول کا موڈل ان کے پاس تھا تو اگر اسی پوزیٹیوٹی کو لے کر چلتے اور ایک منٹ سوشان جی تو کیا کیڈرز اور جو اس کے سیکنڈ نائن اپ ایک منٹ یہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہیں یہ اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اتنے لمبے ٹائم تک آپ نیگیٹیوٹی کو سسٹین نہیں کر سکتے تو پوزیٹیوٹی سے بہتر کوئی چیز دنیا میں اچھا مجھے ایک چیز بتایا الکا جی اگر آپ کو یاد ہو کیونکہ مجھے بلکل فرسٹ یاد نہیں ہے اس لئے میں نہیں کہہ سکتا لیکن کیا پشلی بار جب ارون کیجریوال جیتے تھے تب بھی بجرنگ بلی کے مندر گئے تھے نہیں گئے تھے اس بار بجرنگ بلی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جامیت مالکہ نہیں پر وہ سٹیٹریجی ہو سکتا ہے وہ سٹیٹریجی ہو تو چلیے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی پہلے بھی ارون کیجریوال ہنوان مندر گئے تھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے یہاں پر الکا جی ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے فوراں واپس حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد